اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیر و آفیات سو ہوں گے خوش خورم اپنے زندگی گزار رہے ہوں گے آج کے دور میں بیٹیاں کہیں کسی وقت کسی کسی جگہ پہ محفوظ نہیں ہیں کیوں ایک طرف تو ہم بیٹیاں پڑھاؤ بیٹیاں بچاؤ کہتے ہیں دوسری طرف بیٹیاں کیلئے کوئی حفاظت نہیں ہے بیٹیاں چھے مہینے سے اس کی لڑکیاں بھی آج کے زمانے میں محفوظ نہیں ہیں بیٹی کو تو ہم تربیت اپنے گھر میں دے لیں گے کیا بیٹوں کو تربیت نہیں دینی چاہیے جب جو ماں اپنی بیٹی کی تربیت کرتی ہے وہ اپنے بیٹوں کو بھی تو تربیت کرنی چاہیے کہ بیٹا وہ تمہاری بہن ہے تو اپنی نظر بھی نیچی رکھو لیکن نہیں لوگ بیٹوں کو تو کچھ نہیں بولتے بیٹیوں کو بولتے تم فلاج اگر کیوں گئی ٹھیک ہے وہ غلط ہے رات کو اکیلے نہیں جانا چاہیے کپڑے کپڑے بھی بیکار سا پہن لیتی ہیں فہش قسم کے لیکن ہر لڑکیاں تو ایسی نہیں ہیں چند لڑکیاں ایسی ہیں لیکن یہ ہیں ابھی دیکھیں محرم کا مہینہ ہے محرم اور کربلا کس کی آدمی ہے وہی بیٹی وہی نواز سے نوازیاں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے تھے اپنے بیٹی کو اتنا پیار کرتے تھے اور جنت کی سردار ہیں وہ بیٹیاں ہر جگہ ماری جاری ہیں بیٹیاں پیٹ میں ماری جاری ہیں تھوڑا بڑی ہوتی ہیں باہر نہیں جا سکتی ہیں بیٹیوں کو اچھی تعلیم بھی ضرورت ہے تو ہم کو اٹھنا چاہیے ہم کو بولنا چاہیے اور جو لڑکے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارا شہر ہے ہمارا باپ ہے ہمارا جو بھی اشتدار ہے بیٹا ہے کیا اس کی غلطی نہیں ہے اس کو سزا نہیں ملے گی لڑکی سسرال جائے اس پہ بھی اہاں بھی اس پہ ہی ظلم ہے مطلب وہ خربانی کی بکرا ہے جبکہ ایک اچھی لڑکی وہ اچھی بہن بھی ہے اچھی بیٹی بھی ہے وہ ہی اچھی ماں بھی ہے وہ اچھی دادی بھی اچھی نہ ہے سب کچھ وہی ہے کہ اچھی بن سکتی ہے اور وہی پوری گھر کو چلاتی ہے کائنات اس کی اس سے چلتا ہے مرد زیادہ تر اور لڑتیں خاص وائف ہوتی ہیں مرد باہر کماتے ہیں سسرال میں بھی ظلم جاتی ہے ہر جیسے سنا جاتا فلان جاگہ لڑکی جہاز کے جلا دی گئی اس کے ماں باپ میں یہ نہیں دیا اب لڑکی سوچتی ہے کہ میں اب اپنے ماں باپ سے بتا کے کیا کروں ان کیا کریں گے بچارے ماں باپ غریب ہیں کسی طرح پڑھایا لکھایا اب اتنا لاکھوں لاکھ کا جہاز کہاں سے دے سکتے ہیں ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹی کو خالی نہیں چلا ہے لیکن وہ لوگ کیا سوچتے کہ جو بیٹی آئی ہو اس کو آپ عزت دیجئے اس کو گلے لگائیے وہ اپنا سارے فیملی کو چھوڑ کے آپ کے نئے محلومیں اڈریسٹ کرنے آئی ہے ہر جگہ اللہ انتعان ہر جگہ اس ہی خسائنہ پڑتا ہے ہمارا معاشرہ کہاں ہے تو اس کے لئے ہم لوگ سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے مجھے سوال میں نہیں آرہا کیا بولوں لیکن اتنا ضرور بولوں گے میرے پاس بھی بیٹی ہے ہر ڈر لگتا ہے دس سال کی ہو گئی ہے کیسے اس کو اب اسکول آگے چلا ہوں گے کیا کروں گے کہاں اس کی شادی ہوگی کیسے لوگ ملے گی ہر طرح سے ہر جگہ اس میں ملتا آج وہاں لڑکی کے ساتھ یہ ہو گیا آج وہاں لڑکی کو مار دیا گیا آج وہاں وہ کر دیا گیا جس لئے میں آپ لوگ کے آپ سامنے تھوڑی سی اپنے بات رکھ رہی ہوں امید آپ لوگ کو پسند آئے گی پسند آئے تو میرے بلوگ کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ موسیقی